اب یہاں پر نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آرہا ہے ہم نے تاریخ کیا پڑی دی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرفیں با آ جائیں تو کیا ہوگا نون ساکن کو یا نون تنوین ہے تو اس کو میم سے بدل کر بڑھیں گے یہاں پر نون ساکن ہے پہلے جو Home نے مثال پڑی دی نون تنوین کی دی یہ مثال کیا ہے نون ساکن کی ہے سب سے پہلے ہم نے نون ساکن کو دیکھا نون ساکن ہے نون کے اوپر جازم ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نون ساکن کے بعد چھوٹا میم بھی ہے اس کے بعد با بھی ہے تو ہم نے نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے کیسے اگر یہ میم نہ ہوتا تو پھر ہم پڑھتے من بعدی بغیر گننے کے اور اس کو آپس میں ملا کے بھی نہیں پڑھتے کیسے پڑھنا تھا من بعدی اب چھوٹا میم آ گیا ہے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں تھا کہ اس کا ثواب جائے وہ ہم سب حاصل کر سکیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید چلیں جی آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اقلاب کے بارے میں بتائیں گے کہ اقلاب کیا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اخفا کے بارے میں اخفا کا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا ادغام کے بارے میں ادغام کی تاریخ بھی بتائی اس کے بعد ادغام کے حروف بھی بتائیں اور پھر طریقہ سمجھایا کہ کیسے پڑھتے ہیں پھر میں نے اظہار کے بارے میں بتایا آپ جو ہے ہم آج اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے اقلاب کے بارے میں کہ اقلاب ہوتا کیا ہے دیکھیں اقلاب جو ہے اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا اور تجوید کی اس طرح میں اقلاب یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہا جاتا ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہا جاتا ہے تو اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے سب سے پہلے ہم نے اقلاب کی تاریخ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن پاک پڑھتے ہو کیسے اس کو جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے اقلاب کی تاریخ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوپی پینسل ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں بھولے نہ پرابلم نہ ہو یاد کرنے میں لکھی ہوئی تو ہوگی تو آپ کے پاس اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو سکتی ہے ایک دوہ پھر بتا رہا ہوں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے تعریف اقلاب کی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم نے کیسے ہمیں پہچان ہوگی کہ اقلاب کہاں پہ ہو رہا ہے یا یہ نون ساکن کا اقلاب ہے یا یہ نون تنوین کا اقلاب ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا اور یہ یاد رکھئے گا اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے مکمل تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اقلاب کرنے کا تریکہ بھی آ جائے گا اقلاب کیسے کرنا ہے میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو کیسے پڑھنا ہے میم ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر کیسے پڑھنا ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ میم آتا کیوں ہے یہاں پہ اس کی کیا وجہ ہے اچھا جی سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کی دو مثالیں آپ کو دوں گا ایک نون ساکن کی اور دوسری دوں گا تنوین کی سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکن یہ ویڈیو جب اپلوڈ کرتا ہوں تو نئے نئے لوگوں کے پاس جاتی ہے اس لئے ہر دفعہ یہ بتانا میرا فرض ہے تاکہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے چلیں جی اب یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے سب سے پہلے جس حرف کے اوپر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آجائے تو وہ حرف کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہ حمزہ ہے حمزہ کے بعد نون آرہا ہے نون کے اوپر کیا ہے جزم ہے تو نون کیا ہوا ساکن ہوا اب اسی طرح یہ نیچے لا تفسدو میں فا ہے تا کے بعد فا کے اوپر جزم ہے تو فا کیا ہوا ساکن ہوا اسی طرح نون کے بعد ہا آرہا ہے اب ہا کے اوپر کیا ہے جزم ہے تو ہا کیا ہوا ساکن ہوا جس حرف یعنی جس حرف کے اوپر جزم آجائے گا وہ حرف کیا ہوگا ساکن ہوگا اب جزم کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں پیش اور جزم کو اکثر لوگ ایک سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پیش جو ہوتا ہے وہ واؤ کی طرح ہوتا ہے لیکن واؤ کا جو اوپر والا گول دہرہ ہوتا ہے سرکل ہوتا ہے وہ بالکل بلیک ہوتا ہے پیش کے اندر بیٹ میں جو ہے وہ سپیس ہوتی ہے یعنی اندر جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اوپر ایسے لکیر کھینچی ہوتی ہے اور واؤ کی طرح نیچے انگل بنا ہوتا ہے یہ ہے پیش یہ نون کے اوپر جو ہے یہ پیش ہے یہ میم کی اوپر جو ہے یہ پیش ہے ٹھیک ہے اب ہا کے اوپر جو ہے یہ جزم ہے سواک کے اوپر جو ہے یہ جزم ہے یہ ایسے ہے جیسے انگلیش میں سی بنا ہوتا ہے اسی طرح شکل اس کی ملتی جھولتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا جی بات کیا تھی کہ جس حرف کے اوپر جزم آجائے وہ حرف کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے اب نون کے اوپر جزم ہے تو نون کیا ہے ساکن ہے ہم نے یہی پڑھنا ہے آج نون ساکرن اور تنوین کے بعد بائے گا تو کیا کرنا پڑے گا اچھا جی پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تنوین کا یہ دیکھیں دو زبر تنوین کیا ہوتی ہے دو زبر دوزے دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے اب یہاں پہ مارا بان کی دعات کی اوپر جو دو زبر ہیں یہ کیا ہے تنوین ہے اور با کے اوپر دو پیش ہیں تو یہ کیا ہے دو پیش کی تنوین اس کو کہا جائے گا اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پہ دو زیر آ جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے دو زیر کی تنوین میں کوشش کر رہا ہوں اگر یہاں پہ مل جاتا ہے تو وہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دو زیر کی تنوین کا بھی آپ کو پتا چل جائے دیکھیں یہ ہے ظلماتن تا کے نیچے دو زیر اکھٹے آ رہے ہیں تو یہ کیا ہوا یہ دو زیر کی تنوین ہے اوپر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے دو زبر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ دو زبر کی تنوین ہے اور یہ دو پیش کی تنوین ہے اور اب آپ کو تنوین دو زیر دو پیش دو زبر کی تنوین کبھی پتا چل گیا نون ساکن کا بھی پتا چل گیا کہ نون ساکن ہوتا کیا ہے اب چلتے ہیں اس کی تعریف کے اقلاب کی تعریف کہ نون کی تعریف کیا پڑھئی تھی ہم نے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو کیا ہوگا نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑیں گے اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ تنوین ہے کہ نہیں ہے اگر کسی حرف کے اوپر تنوین ہے دوزیر کی دوپیش کی یا دوزبر کی اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد با آرہا یا نہیں آرہا جہاں پہ بھی چھوٹا میم آئے گا وہاں پہ با آئے گا جہاں پہ با آئے گا وہاں لازمی نہیں ہے کہ چھوٹا میم آئے کس جگہ پہ ہوتا ہے کس جگہ پہ نہیں آتا ہے لیکن میم ساکن کے بعد جب بھی چھوٹا میم آئے گا اس کے ساتھ با لازمی آئے گا یہ یاد رکھیے گا اچھا جی اب یہاں پر یہ تنوین ہے کیا ہے تنوین ہے تنوین کے بعد دوپیش کی تنوین اس کے بعد یہ چھوٹا میم نظر آرہا ہے اب میم چھوٹے میم کے بعد یہ با ہے یہ باز وقت یہ تو ویسے یہاں پہ پانچ لکھے ہوئے ہیں باز وقت ایسا ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ایک اٹھے آتے ہیں بیٹ میں پانچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ایک ساتھ میلے ہوتے ہیں اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے تنوین کے بعد چھوٹا میم آرہا ہے اب با آرہا ہے تعریف ہم نے کیا پڑی تھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے یہ کیا ہے تنوین ہے تنوین کے بعد کیا آرہا ہے با آرہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا اقلاب ہوگا اقلاب کا مانا کیا پڑھاتا کہ بدلنا ایک حرف کو دوسرے آدمیں بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہا جاتا ہے اب یہاں پر ہم نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے ٹھیک ہے کیسے اگر یہ چھوٹا میم نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھتے علی من بی ما کانو علی من بی ما کانو اب یہاں پر چھوٹا میم ہے تو پھر ہم نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے کیسے بدل کر پڑھیں گے اور ایک حرف کی مقدار جو ہے وہ غنہ کیا جائے گا کیسے پڑھیں گے علی من بی ما علی من بی ما ٹھیک ہے اب یہاں پر پڑھتے ہوئے غنہ لازمی کرنا ہے آپ نے علی من امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی اب آگے چلتے ہیں ایک اور مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ یہ نون تنوین کی دعا آپ کو میں دے چکا ہوں اب ہم پڑھتے ہیں نون ساکن کی کہ نون ساکن جو ہے وہ کب ہوتا ہے نون ساکن کی مثال کیسے آتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نیکس پیج پہ چلتے ہیں وہاں پر اس کی مثال جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے چلیں جی ہم نیکس پیج پہ آ چکے ہیں پہلے ہم نے پڑھی تھی تنوین کی مثال اب پڑھتے ہیں اقلاب کی نون ساکن کی مثال کہ نون ساکن کے بعد باہ جائے تو پھر کیسے پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے اب آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے توجہ سے سیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی رہ نہ جائے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ نون ساکن ہے کہ نہیں نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا میم بھی آ رہا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میم کے بعد باہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر باہ بھی آ رہا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے باہ آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا نون ساکن کا اقلاب ہوگا یا تنوین کا اقلاب ہوگا اگر نون ساکن کے بعد میم ہے با ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کیسے اس کو پڑھنا ہے کس طریقے سے غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس مثال کے اندر آپ کو بتاؤں گا آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے مکمل تو آپ کو یہ پرابلم ختم ہو رہی ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا چلیں گی یہ نون ساکن کی مثال ہے اب یہاں پر نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے ہم نے تاریخ کیا پڑھی دی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف بہ آ جائے تو کیا ہوگا نون ساکن کو یا نون تنوین ہے تو اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے یہاں پر نون ساکن ہے پہلے جو ہم نے مثال پڑھی دی نون تنوین کی تھی یہ مثال کیا ہے نون ساکن کی ہے سب سے پہلے ہم نے نون ساکن کو دیکھا نون ساکن ہے نون کے اوپر جہز میں اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نون ساکن کے بعد چھوٹا میم بھی ہے اس کے بعد با بھی ہے تو ہم نے نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے کیسے اگر یہ میم نہ ہوتا تو پھر ہم پڑھتے من بعدی بغیر غنے کے اور اس میں اس کو آپس میں ملا کے بھی نہیں پڑھتے کیسے پڑھنا تھا من بعدی اب چھوٹا میم آگیا ہے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے من بعدی من بعدی یعنی غنہ کریں ایک علیف کی مقدار غنہ بھی کریں گے اور ملائیں گے بھی صحیح اگر آپ نے ہجے کرنے ہوں تو پھر کیسے کریں گے میم نون زیر من با عین زبر بار میم بار دا زیر دی میم بار دی ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے اس پہ خاص توجہ سے سننا ہے اگر کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے امین ایس اکلین پہ آپ مجھے میسج کریں وارس اپ پہ کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی جو آپ نے یہ اقلاب کا قیدہ بتایا ہے تو اسی ٹیم اگر میں موبائل میرے ہاتھ میں ہم ایوز کر رہا ہوں آپ کا میسج جب بھی دیکھوں گا آپ کو جواب دوں گا ٹھیک ہے اچھا جی تو کیسے پڑھیں گے مِن بَعْدِ اس کو گھنے کے ساتھ پڑھنا ایک علیف کی مقدار گھننا یہاں سے پڑھ لیتی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذینَ يَاقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ امید ہے کہ جس طرح سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھا طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور آپ لوگ اسے گزارش ہے جہاں جہاں تک آپ لوگ کے جاننے والے ہیں اپنے دوستوں میں فیملی ممبرز میں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو وہ اس وجہ سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور یہ ذہن میں رکھ کے سوچ کے شیئر کریں کہ جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی وہ اس کو پڑھیں گی آپ کو بھی سواب ملے گا ان کو بھی سواب ملے گا جتنے لوگ اس سے فیدہ اٹھائیں گے ہم سب کو اس کا سواب ملے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے جب بھی کسی کو شیئر کریں یہی بات ذہن میں رکھ کے شیئر کریں تو گھر بیٹے فری میں سواب حاصل کرنے کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی اور کو بھی شیئر کر دیں تاکہ اس کا بھی فیدہ ہو جائے آپ کا فیدہ ہو رہا ہے اسی طرح کسی اور کا بھی فیدہ ہو تو امید ہے کہ آپ ضرور شیئر کریں گے اس سواب میں ضرور حصالیں گے دونوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ حلاؤزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیا آپ کو جو میں نے سمجھایا ہے یہ اچھے ترکے سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی اگر سمجھ لگ رہی ہے